موسیقی قرآن کی سند حاصل کر کے یہاں سے بچیاں فارع ہو رہی ہیں ہم مالک علمی ازل کے بارگاہ میں دعا بھائیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونے راجب میں برکتے ہوں ترقیان تا فرمائے اس ادارے کا نظم و نسق اور یہاں کی تعلیم یہاں کی تربیت دیکھ کر کے میں بزات خود بہت زیادہ متاثر ہوں اور وہ تاثرات بھی ہم نے قلم بند کیے ہیں اور بہت کم عرصے میں یہ جگہ پہلے خریدی ہے پھر اس کے بعد یہ بیلڈنگ بنائی ہے اور پھر اتنی بڑی تعداد یہاں بچوں کی موجود ہے جہاں پہ لاکھون پہ ماہانہ خرچہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اسپاں بھی پیدا کر رہا ہے اور مزید انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ترقی ہوگی اب جس مقصد کے لیے آج ہم آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں وہ یہ کہ چودہ مارچ باروز اعتوار اور انتیس رجب المرجب کو یہاں پہ عظیم الشان عورتوں کا اجلاس ہو رہا ہے جس کے اندر مقامی عالمات کے علاوہ کلکتہ سے صدیقہ مفتیہ صدیقہ امجدی کہ یہ بھی تشیولہ رہی ہیں اور اتنے دور سے بہت اچھی عالمہ ہیں مفتیہ ہیں ان کا بیان بھی ہوگا اور اس کے علاوہ یہاں کی جو ہمارے ذلہ پنچ کی بہت سی مفتیہ ہیں عالمات ہیں تو ان کے بیانات بھی ہوں گے تو میری یہ گزارش رہے گی کہ چودہ مارچ باروز اعتوار صبح نو بجے سے یہ اجلاس شروع ہو جائے گا اس میں ہماری جتنی بھی ماں بہنیں ہیں میں ان سے گزارش کروں گا وہ ضرور ضرور اس دارے کے اندر تشریف لائیں تاکہ یہ جلسہ انہی کے لئے ہوگا اور یہاں انشاءاللہ ان کے زہرانے کا کھانے پینے کا بھی مکمل انتظام ہوگا اور میری گزارش رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں وہ یہاں پہ تشریف لائیں اور مردوں سے میری گزارش رہے گی کہ وہ اپنے گھر کی جو خاتین ہیں ان کو ضرور بیجیں اور تاکہ اس جلسے سے وہ بھی مستفیض ہو سکیں اور صاحب ظاہر ہے کہ جس طریقے سے طلبہ کی تعلیم ضروری ہے اس طرح طالبات کی ضروری ہے جس طرح مردوں کا پڑھنا ضروری ہے عورتوں کا پڑھنا بھی ضروری ہے اور میں موارک بات دیتا ہوں اپنے عزیزم کو کہ بچوں کے مندر سے بہت تھے ہمارے زلے کے اندر لیکن بچیوں کا ادارہ ایک اندر میں تھا اس کے بعد ان کی قدو کاوش سے یہ دوسرا ادارہ مارز وجود میں آیا باقی لوگ بھی کام کر رہے ہیں لیکن اس ادارے سے میں بہت زیادہ مطمئن ہوں کہ یہاں ہر طریقے سے اور ہر لحاظ سے بہتر تعلیم بھی ہو رہی ہے اور نظم نسک بھی بہت اچھا ہے اللہ تعالی اس ادارے کو دن دونی رات چونی ترقیان تا فرمائے اور ہم سب کا یہ ملی فریضہ ہے کہ اس ادارے کا ہر طرح کا ہم تعاون کریں تاکہ یہ ادارہ اور زیادہ ترقی کرسکے